اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سلیم شمشاد اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل آج ہم سلاب کے اوپر بات کرتے ہیں راہو ساکب صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا دیکھا اور ادھر گئے ہیں ان کے پاس متاثرین کے پاس ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ان کے حالوات ہے سلام علیکم صاحب سب سے پہلے تو میرے بھائی کہ جتنی بری حالات آپ اور میں یہاں لاہور میں بیٹھ کر سوچ سکتے ہیں اسے زیادہ بری حالات ہیں ان لوگوں کا ہماری مدد کی بہت شدید ضرورت ہے لیکن چند گزارشات یہ ہے کہ جب مدد کرنے جائیں تو پہلے انویسٹیکٹ کر لیں پہلے ذرا تھوڑا سا پتہ کر لیں کہ کس کو مدد چاہیے اور کون لوٹ نے بیٹھا ہوئے آپ جب نکلیں گے سڑکوں کے اوپر تو آپ کو دونوں طرف خیمہ بستیاں نظر آئیں گے ان خیمہ بستیوں میں اسی سے نوے فیصد لوگ وہ ہیں جن کو آپ کی امداد کی ضرورت نہیں ہے جو پروفیشنل بیکرز ہیں جو پروفیشنل بھیکاری ہیں انہوں نے سلاب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سڑکوں کے اوپر آ کر بیٹھ گئے اور جو حق دار ہیں ان کا حق مار رہے ہیں جو حق دار ہے سلیم صاحب وہ ابھی بھی اندر اپنے دہاتوں کے اندر اس ساوت کے سارے ایریا کے اندر بستی کا کلچر ہے بستی کا لفظ استعمال کرتے ہیں گاؤں کے لئے تو اپنی بستیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں بلوچ ہیں زیادہ اور جو بلوچ ہیں جو غیرتمند بلوچ ہیں وہ تو مانگنے آتے ہی نہیں باہر نا وہ اندر بھوک میں مرنا بسند کریں گے لیکن they will not come out on the roads سو اسی سے نوے فیصد امداد جو آپ میں ہم سب مل کر باقی شروعوں سے بھیج رہے ہیں میں یہ لفظ نہیں استعمال کروں گا کہ زائے جاری ہے لیکن وہ مستحق لوگوں تک نہیں پہنچ رہی یہ ان لوگوں تک پہنچ رہی ہے جنہوں نے سارے سال کا راشن اس سلاب میں سے اکٹھا کر لینا سب ہی اسی چکر میں پڑ گئے ہیں اسلاب کے متاثرین کے لیے ہوا یہ ہے کہ آپ اور میں بھی لاہور سے جاتے ہیں ہمیں علاقوں کا تو نہیں بتا وہاں کے تو ہم نے روڈ کی اوپر چلتے جانا ہے جو بیٹھا ہوتا اس کو راشن دیتے جانا ہے پیسے وٹتے جانا ہے پانی دیتے جانا ہے اگر آپ تھوڑا سواب پر رکھ کے اگر ان سے پوچھ لیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں تو آپ کو پتا چل دے گا کہ بھائی اگر آپ پرومیس کریں جی میں آزار روپے جاتا ہوں مجھے صرف سچ بتا دوں ہم نے کی ہے آزما کے دیکھے ہیں میں اور میاں صاحب نے آزما کے دیکھے کہ تمہیں راشن دے دیں گے بتا ہوا حقیقت کیا ہے تو وہ بتائیں کہ ہم تو ہیں ہی جھگیوں والے ہم تو ہیں ہی پکی باز ہم تو ایک ایریا سے دوسرے ایریا سے دوسرے ایریا سے تیسرے ایریا جاتے ہیں یہاں پہ سراب گدھا گر ہم اس ایریا میں آگئے ہیں تو اس کی وجہ سے بہت سارے مستحق لوگ جو ہیں ان کا حق مارا جا رہا ہے اچھا جو خیمے لگا ہے جو جو جنل لوگ ہیں جن کے ذاتی مسئلے پیش آئے ہیں وہ خیمے لگا ہیں کیا ان کے خیمے موجود ہیں مضبوط بھی ہیں میں وہی ارز کر رہا ہوں کہ جو مستحق لوگ ہیں وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں گھر ٹوٹ گئے ہیں بے شک لیکن وہ گھروں کے اندر بیٹھے ہیں ان میں سے بہت کم لوگ ہیں جو باہر آئے ہیں تو پانی کے بیٹھ میں اب تو پانی نیچے جا رہا ہے اب تو خیر جو ساؤس والا پانی ہے وہ تو بہت نیچے چلا گیا اب ہے کہ گھر جو ہیں وہ اوپر آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں پانی کی جو ویب تھی یہ ہم لوگ کو پتہ لیٹ چلا گیا میڈیا نے اس کو لیٹ ٹیک اپ کیا ہے وہ جولائی کی بات ہے جولائی آگست کے اندر ان کی مدھالی ہو چکی ہوئی تھی ہم نے تو ہم لوگ سب سے پہلی ٹیم ہم لوگ وہاں پہ گئے ہیں اس کے بعد باقی میڈیا نے ٹیک اپ کی ہے ان کی بدھالی جولائی کے اندر تک ہو چکی ہوئی تھی اور چودہ اگرس کو تو کمپلیٹ فلڈ آ چکا ہوا تھا اس کے بعد پانی نیچے جانا سٹارٹ ہو گیا تھا اب تو ریہیبلیٹیشن کا کام سٹارٹ ہونے والا ہے اب تو گھر بنانے کا بیماریوں کا علاج کرنے کا اب وہ کام سٹارٹ ہونے والا ہے پاک فوج زنداباد پاک فوج سب سے پہلے ادھر ان مدد نہیں پاک فوج سب سے پہلے نہیں گئی ون ون ٹو ٹو سب سے پہلے وہاں پہ گئی اچھا ون ون ٹو ٹو وہ ہمارا دارہ ہے وہ ظاہر ہے ریسکیو کرتا ہے اس کے بعد پاک فوج نے بھی اپنا کردارہ اب اب کام سٹارٹ کیا ہے لیکن جو حکومت کا کام تھا وہ دیکھیں ون ون ٹو ٹو حکومت کا ادھارہ نا نہیں وہ تو ریسکیو کرتی ہے حکومت کچھ کرے یا نہ کرے نہیں وہ ریسکیو نہیں وہ ٹرانسپوٹیشن بھی کر رہی ہے ون ون ٹو ٹو وہ لوگ ساتھ جو راشن لے کے جاتے ہیں ان کے ساتھ جا کے آگے راشن پہنچا بھی رہے ہیں اگر ون ون ٹو ٹو نہ ہوتا یا حکومت کی سرپرستی نہ ہوتی تو راشن آگے پہنچ نہیں سکتا تھا انہی کی کشتیاں استعمال ہو رہی ہیں انہی کی کشتیاں پر لوگ رکھیں ہم لوگ بھی جو یہ ہیلپ کرتے رہے ہیں ون ون ٹو 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 کی کشتیاں رکھے آگے لے کے جاتے رہے ہیں اچھا جو لوگ جہاں سے جا رہے ہیں ناشنل لے کے ان کی کوئی لکھ پڑ نہیں ہے کہ یہ اس انجیو سے ہے اس فانڈیشن سے سلیم صاحب اس کی لکھت پر تھو نہیں سکتی یہ کرایسز کوئی دو چار دار دس دار بندے کا تو ہے نہیں اس میں چار کروڑ کے قریب لوگ ہیں جو ایفیکٹ ہوئے ہیں اس میں دس لاکھ سے زیادہ گھر ہیں جو ٹوٹ گئے ہیں دس لاکھ سے زیادہ جانور مر گئے ہیں دوزار کے قریب اب تک ہلاکتے ہو چکی ہیں سو نیشنل کریسز جو ہوتا ہے اس میں بہت ساری مس مانیجمنٹ ہوتی ہے کسی بھی ملک میں ہو صرف پاکستانی کسی بھی ملک میں ہو لیکن پاکستانی ایک دوسرے کی ہلپ کر رہے ہیں تو ایونچلی وہ کم آف گئے ہیں میں آج خبروں میں دیکھ رہا تھا کہ ایک جگہ پہ پلیس نے ٹرک پکڑا بوتلوں کا بڑا وہ مداد کے لئے جا رہا تھا لیکن رستے میں رکھ کے کباری کو بیج رہا تھا نہیں وہ بہت ساری جگہ پہ ہو رہا ہے ایسی کیوں وہ ہو رہا ہے یعنی کہ آپ سمجھ دے کہ صحیح لوگوں تک میں نے پہلے آپ کو ارس کیا کہ 80 سے 90 فیصد مداد جو ہے وہ غیر مستحق لوگوں تک جاری ہے 10-20 فیصد جو بھی تک جاری ہے یہ ہے ہمیں سوچنے اور فکر کرنے کی بات ہے لیکن جہاں تک جاری ہے وہ بات بالکل ٹھیک ہے رائے ساکب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے سلیم شمشات کو اجازت دیجئے اکلے ویلوگ میں فیلم ملاقات ہوگی اللہ حافظ